مرشکر دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کس طرح سے جو ویرے پاتھ رات میں سوتے سمیں کسی کا ہو جاتا ہے یا پھر ویرے کی کمی ہے شکرانوں کی کمی ہے یا پھر ویرے کا پتلاپن ہے تو اس کے لیے کیا علاج کیا جائے سب سے پہلے پہ دوستو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ کسی بھی طرح سے سلف میڈکیشن کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو کسی بھی عشدی کی افشکتہ ہو تو کرپیا ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کا پرامرش لے کے تب ہی اس کو شروع کریں یہ ویڈیو کیول آپ کو جانکاری دینے کے پرپس کے لیے بنائی جائی ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو نائٹ فال کی پرابرم ہے جسے ہم سپن دوش کہتے ہیں تو اس میں آپ نے اشب بندہ رشت کا سیہن شروع کرنا ہے اور ساتھ و ساتھ اگر ویڑے کی کمی ہے یا پھر ویڑے کا پتلا پل ہے تو آپ نے کنفیڈو اور نیو کی ٹیبلٹ لینی ہے اس کو کھانے کا طریقہ کیا ہے اشب بندہ رشت کو 15 ایمل پانی اور 15 ایمل اشب بندہ رشت لے کر کے آپ نے سوتے سمیس ہونے سے آدھے گھنٹے پہلے اس کو پھینا ہے اور کنفیڈو اور نیو کی ایک ایک ٹیبلٹ آپ نے دودھ کے ساتھ صبح اور ایک ایک ٹیبلٹ دودھ کے ساتھ ہی رات میں لینی ہے ایسا آپ نے قریب چالیس دن تک کرنا ہے آپ دیکھو گے کہ چار سے پانس دن کے بعد ہی آپ کی جو سپن دوش کی پرابلم ہے اور ساتھی جو ویرے کا پتلا پنی یا پھر ویرے کے اندر شکرانوں کی کمی ہے یا ویرے کی کمی ہے تو وہ سب چار پانس دن میں ہی آپ کو اس میں اثر دکھائی دینا گی جائے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کو اپنے کھان پینے میں دھیان رکھنا ہوگا کھانے پینے میں آپ کو زیادہ تلی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھانی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ شراب کا سیبن یا پھر سموکن زیادہ کرتے ہو تو آپ کو اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا ہوگا اس کے ساتھ یہ امیت کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو بنائے گے ایک ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ یہ الویدہ لیتے ہیں دوستو اور ایک نئی ویڈیو میں چل دیں ملاقات ہوگی جب تک کے لئے نمشکار دوستو